اسلام علیکم امتی تیس اگست دو ہزار تیلہ کو یہ چینل میں نے پنایا تھا جب میں تقریباً کوئی پندہ سال تھا ابھی تیس اگست آنے والی ہے اور الحمدللہ میرے دس ہزار سسکرائبر ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے شاید یہ بری بات نہ ہو لیکن میرے لئے یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت فخر کی بات ہے کہ یار اتنی میند اس چینل میں نے کی اور الحمدللہ آج دس ہزار سسکرائبر میرے لئے بہت بری بات ہے سب سے پہلے میں سب کو شکریہ کہنا چاہوں بہت جنے مجھے اس پوری جرنی کے میں سپورٹ کیا ابھی میں آپ کو کافی لوگ پوچھ سنگی شکریہ یہ ویڈیوز کیوں کیوں مناتے ہیں ویڈیوز آپ کو میں کہانی بتاتا ہوں یوٹیوب چینل میں نے شروع کیسے کیا تھا اور میں اب کیا اس کی ایم کیا ہے آگے کیا میں اور کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ جب میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اس وقت مجھے موڈل کلیکٹنگ کا بہت شعب ہوا تھا موڈل کلیکٹنگ میں ایک چیز بری فیموس ہے کہ کچھ لوگ اس کی انبوکسنگ اور موڈل ریویو کی ویڈیوز پنا کے یوٹیوب پر ڈالنے دوستر کیونکہ میں نیا نیا تھا میں بھی ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا تو میں نے یہ چیز دیکھی کہ پاکستان میں کوئی چیز ہی ہے پندان یہ چیز نہیں کر رہا تو میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد دوستر ہی تھا کہ میں نے موڈلز کی ویڈیوز کرنے یسے ہی کہ میں نے موڈل لے لیا ہے فر ایجامپلی پی آئے کا تو اس کی جو انبوکسنگ ہے اور اس کا ویڈیو ہے میں نے اس کی ویڈیو بنا کے ٹال لیا اگر آپ میرا یوٹیوب کے سب سے پہلے ویڈیو پہ جائیں تو اس پہ میں نے یہی کیا رہا ہے کہ اس میں ایک آہ 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 ایسے خیرے وہ یوٹیوب چینل تو بن گیا آئی ٹیکنویٹ کے نام سے آئی ٹیکنویٹ کی پیچھے بھی کہانی بتا رہے تھا بلکہ یہ کہانی ہم رہا سی ہی خیرے آہ وہ موڈلز میں لیتا گیا میں اس کی انبوکسنگز کرتا گیا وہ سیمپل ایک بھئے شوک ایک چھوٹے بچے کا شوک تھا اس کے بعد جب میں نے اپنی فلائنگ شروع کی اور کمرشنل میں فلائنگ پہلے بھی کمی کرتا تھا ٹیک ہے تو جب میں نے ایکشلی کرچی جا رہا ہوں یا باہر جا رہا ہوں تو جب میں نے اپنے ونگ ویو کی میں نے ویڈیوز بنانے شروع کی فرم پوش پاک ٹو ٹیک آف آہ فرم اپروچ لینڈنگ یہ فل پندرہ سے بیس منٹ کی لمبی ویڈیوز میں بنانے شروع کی اسی کی ساتھ ساتھ مجھے ویڈیوز سے جب میں نے ایٹی سی سمجھا اور مجھے سمجھ آئے کہ لائیو ایٹی سی سے ویڈیو کیسے ہم ایٹی سی کیسے لیتے ہیں تو میں نے ایٹی سی کلپس ڈاؤنوڈ کرنا سٹارٹ کی ہفلائٹ کی اور اس سے سنک کیا کیونکہ از ویڈیوز پائلٹ مجھے اندازہ تھا اس وقت ٹیک آف کی کول ملے گی اس وقت اپلوش کی کول ملے گی اس وقت جو بھی ہوگا اندازہ ہو گیا تھا تو اس سے میں نے ویڈیوز بنائی وہ چیز ایک ویڈیو چیز تھی کیونکہ پاکستان میں کوئی بندہ بھی وہ چیز نہیں کراتا بہر بھی کافی کم لوگ ہی ہیں جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں تو کافی لوگ کو اس وقت میں چینل کا شوق ہوا اور اس وقت میں کوئی ہزار دوہزار سسکرائبہ ہو گئے ایسی ویڈیوز بناتا ہے ٹیک ہے اس کے بعد مجھے بیچ میں ایک شوق جارس سنماتک فلمس کا ابھی ویسنٹلی لیسنٹلی ایک ویڈیو ریس ہوئی بی نیم اف ویڈیوز 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 ایسی مجھے ایسی ویڈیوز اسی ترکی سے میں جب ہی فرس فلائد کی تھی ان نوویمبر 2017 تو اس پہ میں اپنے اپنے او فلم دیکھی ہو میری پہلی فلاید تھی من سویہ تھی میری پہلی فلاید تھی ایک بنوards میری پہلی سور روز تھی من کمہرا آپ کچھ سے مجھلا شکل سے لگ نہیں ہوتا ہے کچھ سے ہیں انہوں سے میں تھیتا ہے قوشت کھتے ہیں تو ہاں وہ کہتا ہے اب اپنے پہلی فلاید تھی میرے اپنے اپنی اپنے اپنے سر ٹیک ہے مسئلہ یہ ہوا کہ جو ایچوال اسیو ہوا انہوں میں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا مجھے میں یہ بتایا تو میں اپنی فیملی میں پہلا بندہ ہوں جو اوییشن نہیں ہوں ٹھیک ہے میری فیملی is not related to aviation anyway لیکن I passion تھا ابو کو میمان گئے تو مجھے جوائن کر ایا اب مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا سیسکنا ہی ہمارے پاس کوئی گوگل میں پاکستان میں پوپر گائیڈز ہے نہ ہی کوئی ویڈیوز ہے نہ ہی کوئی فلائیگٹب آپ کو ہر فرائنگ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں جو ان کے فائدے کے لئے پنات ہو ٹھیک ہے الحمدللہ میرے لئے ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ میرے ویٹسیم کے تھوڑ دو تین دوست ہیں جو ایکچل وی فرائنگ میں ہیں میرے بھائی بھائی کی طرح تھے جہاں جہاں مجھے مسئلہ ہوا ہے ان نے مجھے گائیڈ کیا کہ جی اس کو ایسے نہیں اس کو یہ ہوگا اس کا یہ ہوگا اسی طریقے سے میں نے پھر ایر بول جوئن کیا اور میں نے اپنی فرائنگ شروع کی مجھے وہاں سے اچھا یہ تو ڈائنگ کرنے کے نا آگے ایس پیل اپنا ایشیو کرانے میں میڈیکل ایشیو کرانے میں پی پیل ایشیو کرانے میں گراؤنڈ سکول میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا کرنا کر ٹھیک ہے میں کوئی فخر سے نہیں کہا یہ بہت افسوس کی بات تھی کہ کوئی پاپر گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا اور کسی انہیں بتایا بھی نہیں تھا جن مسئلوں سے مجھے گزرنا پڑا ہے ٹھیک ہے لیکن آئے مطبع میں نے وہ ایسی تھے کہ مجھے خود ہی سامنا کرنا پڑا خود ہی مجھے کچھ کر کے میں نے ان کو سالف کیا جیسے بھی کیا تھا بہتری کے لیے کیا تھا بہتری کے لیے کیا تھا وہ چھوڑ دیں وہ بات کی بات ہے تو ایسے کر کے میں نے اپنی فرائنگ شروع کر دی میرے دماغ میں جو چیز آئیتے وہ یہ تھی کہ میرے تو آج دوست ہیں ویڈسیم سے ہیں کئیوں سے ہیں وہ نے مجھے گائیڈ کر دی جو بندہ بلکل ہی نیا ہے اور اس کا کیا کسور ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پائنٹ بننے کے لیے دگری کی کیا requirement ہے تو اس سے میں نے اپنی جو پہلی ایکشل انفرمیشل ویڈیو بنایی تھی وہ بنایی تھی ہار تو بکم ایک کمیرشل پائنٹ جو بیس منٹ یعنی اٹھار منٹ کی ویڈیو ہے جس میں میں نے ہر چیز ایکسپینین کا نیکوشش کی تھی تاکہ جو نیا بندہ ہے اس کو سمجھ رہے کیسے پروسس کیا ہے اس کے ساتھ مجھے ویڈیو لگن کا بھی شوق ہوئے ویڈیو بنانے کا تو میں کچھ گیا اس کا میں نے ایک ویڈیو بنایا پھر میں نے سوچا کہ چلو پاکستان میں کوئی پائلٹ نہیں ہے جو یہ چیز کا رہے ویڈیو کیونکہ ایرلائنز میں یہ چیز بہت بری سمجھی جاتی ہے فلائنگ میں بھی ویڈیوز بنانا بہت بہت سمجھ جاتا ہے اس میں میں بہت میں آتا ہوں لیکن پھر میں نے کہا چلو ویڈیوز بنانے چلو گئے اس وقت میرے ساتھ سر حسان تھے an amazing instructor hell of instructor تو وہ بہت سپورٹ کرتے تھے کہ ہاں بناو بناو تو وہ انہیں بہت سپورٹ کیا انہیں مجھو آئیڈیاز دیا کیسے آپ بنائے اور انہیں he was one of a person کو ایکشکی پوشت می تو بناو تو خیر میں بناتا کیا ویڈیوز اب وہ انفرمیشن ویڈیوز سے میں آگیا فلائنگ ویڈیوز پہ فلائنگ ویڈیوز سے میں آگیا اپنے سینمیٹک فلم سے چلتی گئے جو میرا شاک تھا اچھلی اس سے آگیا جو live ATC والے ایکلپس آگوں کا بھی شاک چلتے گئے live ATC والے ایکلپس کو میں نے فلائنگ میں دہلی یعنی میں جو approach کر رہا ہوں land کر رہا ہوں میں نے اپنی ATC ڈال دی بیچ میں کہ چلو ایکشکی پائلٹ کسے کرتا ہے ان سب کا جو مقصد تھا سارے ویڈیوز صرف ایک مقصد تھا پاکستان میں aviation کی awareness increase پاکستان میں بہت کم لوگ کو aviation کا پتا ہے اور جن کو پتا بھی ہے وہ بہت غلط طریقے سے بتاتے ہیں ابھی بھی خدا نہ خاصتہ کوئی crash ہو جاتا ہے یا کوئی incident ہوتا ہے ہماری میڈیا ہمیشہ اس کو غلط رکورٹ کرتی ہمیشہ کوئی نہ کوئی غلط ہوگی میں نے ایسی رکورٹ دیکھی ہیں Airbus going 747 یہ کونسا جہاز ہے مجھے پریز بتا دے آپ تو مقصد یہ تھا aviation میں awareness increase ہو ٹھیک ہے جو لوگ آ رہے ان کو دھوکہ کم ملے ان کو چیزیں سمجھ آئے اور وہ آرام سے easily اپنی flying کرتے جا ٹھیک ہے مقصد دی تھا اسی مقصد کی ساری videos بنتی گئی ہیں جس میں exams کی videos ہیں licensing کی videos ہیں flying کی videos ہیں اتنی زیادہ ہیں میں کس کس ٹوپک میں بنا of backlash الحمدللہ ان videos سے مجھے بہت عزت ہی ملی لیکن ان videos سے مجھے بہت مسئلے کا سامنا کرنا پہ کیونکہ پاکستان میں کوئی بندہ یہ پہلے چیز نہیں کیا اور یہ ہے scene ایسے میں اپنا youtube channel start کیا تھا آپ لوگ کی support کی ایسے youtube چلے میں آپ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ youtube channel کچھ مہینے پہلے بند ہو جانا تھا جسنا میں تنگ آ چکا ہوا تھا ابھی recently میں نے یہ دیکھے مجھے hate زیادہ مینے لگی اپنی videos پہ ای دون know وائے کوئی ایک ایک دیفن سنی کی اپنی ویڈیو میں لیکن سنی ویڈیو پہ دیفن لیکن ای دیفن ای دیفن می ہو دیفن کچھ بہن لوگ ہیں جن بگنگ سپورٹ کیے انکہ مشروع کھ شیئی لوگ ہیں جن فیس بوک میری ہر پوشت کو شیئی کیا چاہے انکہ ویلیٹیڈ ہے یا نہیں انہ ہمیشہ ہی شیئی اس بنا سکھوں گا میں بناتا جاؤں گا یہ ویڈیوز آپ انشاءاللہ اور سپورٹ کریں گے اور بنتی جائیں گی میں ایک آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا جو دو ٹائپ لوگ ایک تو سکیرٹ پائلٹ بننے جائے ہیں میرا سی پر آیا ختم مجھے انشاءاللہ دو تیم گین ہو تک اس کے بعد مجھے نہیں پتا آگیا میں کتنا بنا پاؤں گا کتنا نہیں بنا پاؤں گا آپ لوگ اس فیل میں آتے ہیں نمبر اپنی پر ہی کبھی نہ چھوڑ ہمیشہ ناللیج سیکھتے رہے اور جو آپ سیکھو وہ باکھیوں کو سکھاتے پاکستان میں یہ بہت برا کونسپ آگی اسپیشلی ایوییشن میں کہ میں اگر چیز سیکھ لیا آگی 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 نکل رہے گا یہ کونسپ بہت غلط ہے میں کچھ سیکھاؤ میں آپ لوگ کو سکھا رہوں کسی وجیسے سکھا رہوں کہ آپ لوگ اس سکھیں آپ لوگ اس کو implement کریں آپ لوگ کے لگے مشکل نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک خیل this is that thank you everyone inshallah more videos will be coming soon and give away میں سوچا میں plan کیا میں give away سوچا کہ give away کروں گا یہ نہیں سوچا کیا give away کروں گا اس سے کوئی update ہوگی تو آپ facebook instagram youtube channel سے آپ پر mail جائے last thing میں یہ کہوں گا کہ please continue to like comment and share مجھے بھی یاد ہے کہ fellow carrot pilot نے کہا تھا کہ شجا تم کیوں اپنے ویڈیوز میں بولتی رہے تو please like and comment like this video یہ کیا بھیک معنی کی طریقہ اور مجھے اس یہ لفظ بولا تھا میں نے کو ایک چیز کہا تھا کہ یاد دیکھو content curators like me یا کوئی بھی content curators ہمیں کوئی پیسے زیادہ نہیں ملتے چیز کرنے گے ٹھیک ہے اپنے شوق کے لئے کرتے ہیں شوق کے لئے میں پرسنل کونٹنٹ اچھا بن رہے لوگوں کو اچھا لگ ہے ٹھیک آپ شیئر کریں گے آپ اپنے facebook کے شیئر کرتے ہیں آپ کے پاس 1000 friends added ہیں وہ میں سے 5 سے 6 لوگ دیکھیں گے اور ایکشلی انٹریکٹ کریں گے کہ یہ چیز نے شیئر کی ہے اگر 5 سے 6 آگے لوگ پر کونڈولا کہ میں ہر کومنٹ کا جواب میں نہیں دے پاتا پرتا میں ضرور ہوں اسی طرح میں ہر ویڈیو پہ جو فیڈبیک ملتی ہمیشہ دیکھتا ہوں ہر message کو پرتا ہوں ہاں unfortunately میری apologies میری کومنٹ کا جواب نہیں دے پاتا لیکن میں دیکھتا ضرور ٹھیک ہے مجھے بہت خوصی نیو پہ کہ آپ لوگ enjoy کر رہے تو پریز continue to do that جو بوئے کومنٹ سمکھ میں delete کر دیتا sorry لیکن مجھ سے hate نہیں بتا شتی بہت نہیں کیوں but thank you so much again آپ کے لئے 10,000 کوئی بری بات نہیں ہوگی شاید آپ کو لگے کہ 100,000 رہی 10,000 میں کیا خوش ہوگا میں بہت خوش ہوں aviation ایسی market یا population کہ دو ایسی niche market ہے جو لوگ بہت کم ہیں دیکھنے والے موسیقی